یہ ہے ہوا خاتون پیک اور یہ ہے جی ہوا خاتون سپرنگ سپرنگ دیکھنے مہنچ گئے گھر رات کی بات کرے تو رات مزیدار کٹی ہماری رات مزیدار بھی تھی اور دھرام نہیں مزیدار اس لیے کیونکہ خوبصور کریز کے دلکش وادیوں میں ہم نے اپنا بسیرہ جو ڈالا تھا اور دھرام ہی اس لیے کیونکہ ہم نے بھالو کی درشن بھی کیے جو کہ رات بار بار ہمارے کیمپنگ سائٹ پہ آ جاتا تھا باقی آپ بلوگ میں بنے رہیے اور دیکھی کے آگے کترہ مزیدار ہیں فائنلی ہم گریز پہنچ گے ابھی میں ہوا خاتون پیک کی سپاٹ پہ ہوں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا خاتون پیک سپاٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک وین والا لگا ہوا ہے تو ابھی ہم یہاں پر پہلے کچھ کھاتے ہیں بیٹریس وغیرہ ہم نے آرڈر کر دیا ابھی پہلے یہاں پر دو سلوگ موو وغیرہ دو ریچے وہ ہے ہم نے فرائیڈریس فیلال آرڈر کر لیا فیلال وہ ہی کھائیں گے تو یہ ہمارے ماسٹر شیف ابھی فیلال فرائیڈریس تیار کر رہے ہیں ابھی جو ہم ویٹ کر رہے ہیں کھانے کا ابراہ آن تاہید آن جالدی آن جالدی آنیو سائے بیٹریس آن جالدی ہم ر ، آم جالدی اس نےdessus تیسٹ کیا؟ آن جالدی چھین چھین؟ وہ بہتaa کچھ ٹیسٹ ہوا خاتون پیک اور ہوا خاتون پیک گود میں یہ خوبصورتا سپرنگ یہ ہے ہوا خاتون سپرنگ یہ ہوا سپرنگ ہے جو ہوا خاتون نام سے مشہور ہے دیکھیں کتنا سارا پانی یہاں سے نکلتا ہے اور اس دریاب میں جاتا ہے کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھئے یہ پانی بہت زیادہ تھنڈا ہے ایک منٹ تو سوال ہی نہیں ہے دس سیکنڈ پرداشت کرنا مشکل ہے یہ پانی دو بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ تھنڈا پانی سیریسی یہ ایمیزی یہ پر برابر یہ پر برابر یہ پر برابر سہہاں بہت زیادہ ہم یہاں پر تاور میں آیا میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پر ہم کیمپ لگائیں گے میں سوچ رہا ہوں کہ اس والی لوکیشن پر ہم کیمپ لگائیں گے ایسی کچھ لوکیشن ہے اور یہاں پر شاید کل بھی کسی نے کیمپ کیا جاتا سارا کودہ کرکٹ ہوں پر ڈالا ہوا یہ ہی تو گنڈی آدت ہے ہم کشمیریوں کی باقی یہاں پر سپورٹ سب سے بیسٹ سپورٹ رہے گا یہاں سے پہاڑ کا اچھا بیو ہے یہاں سے پانی وغیرہ بھی ہے یہاں پر ہم کیمپ لگائیں گے کٹ سے سامان سر تھا سے سر بھونگ بسری بھی ہے ہوشیے ہوشیے یہ ہمارے کیمپ کا فائنل لوک ہمارے تین ٹین 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 اور وہاں پر ہماری گاڑی لگ ہوئی ہے وہاں پر مہگی وغیرہ بن رہی ہے رئی ساید کامیل یکی مینی مینی جس لو کٹ ڈا ویو بر یہ ہے شکر کھانے کے ساتھ ساتھ اپنا ویلوگ بھی ہم زاری رکھیں گے اپنا ویلوگ ہم بند نہیں کریں گے کیونکہ انکر انگرام کریں گے ہم ایک ساتھ کرنا جانتے ہیں ابھی اچانک سے ہم بیٹھے تھے یہاں سے ابھی بھالو آ گیا سلام علیکم تو ہم آپ کے ساتھ گھریز کے دعور سے ہمارا پہلا ڈینر یہاں پہ بننے کو جا رہا ہے جو کہ اویسلی دیمین شیف ساہل بنا رہے ہیں یہاں پہ چکن اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے ساہل بھائی کیا ہوا تھا چکن میں چکن میں کچھ نہیں ہوا تھا ہم نے مرینیشن کے لیے رکھا تھا تو اس میں ٹائم سیادہ لگ گیا تو اس کی وجہ سے چکن جو ہے نرم ہو گیا میں آپ کو دکھا دوں نظرہ کہ یہ ہمارے ٹین 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 ہیں ہمارے پاس تو یہ جنید جو کام جو رہے ہیں لیکن ابھی کچھ کر رہے ہیں چھوٹے موٹے کام یہ کر لیے دیں میں نے بتایا برار میں نے پہلے بتایا اور یہ ہمارے فیضان بھائی جو میرے کزن بھی ہے اور یہاں پہ تین ٹین ٹین سے ہمارے اور یہ ہماری گھاڑی بھی ساتھ میں ہی ہے مسئلہ یہ یہاں پہ یہ ہے ہم دھاور میں ابھی یہاں پہ بھالو آیا ہے رات میں تین بار بھالو آ چکا ہے لیٹس سی آج کیا ہوگا آج بھی آتا ہے یا نہیں آتا ہے اگر آ گیا تو ہم کوشش کریں گے آپ کو تھوڑے ویجولز دکھائنے کے کہ بھالو کیسا ہوتا ہے ہم نے بھی کل پہلی بار ہی دیکھا بھالو کو سو سہل بھائی کتنا ٹائم لگے گا اور زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھا دوں سہل بھائی کی کاری گری جو ہے جو ہمارا گیس ہے اس نے بھائی نے کیا کیا ہے اس کو زمین کے نیچے رکھا ہے تھوڑا اور سیڈ میں اس لیے ایسا کیا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی کیمپنگ ایسے ایریاز میں جا رہا ہے جو پہاڑیوں کے نیچے اور جہاں بھی ہوا زیادہ چلتی ہے تو مسئلہ کیا ہوتا ہے گریز کی فلیم بند ہو جاتی ہے سہل بھائی نے یہ جگہ نکال آئے اس کا بس یہ ہمارے مین مین ہیں کیونکہ ان کے پاس یہ آئیڈیاز آتے رہتے ہیں تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ اور کھانے کے ٹائم ہمارا پہلا ڈینر گریز کے وادیوں میں سہل بھائی تو ملتے ہیں ڈینر کے بعد گریز نیکسٹ ولوگ دیکھنے کے لئے آپ لوگ کو پہلے میرا یہ ولوگ دیکھنا پڑے گا اس پر خوب سارا پیار برسا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو میں تلیل والا ولوگ جلد سے جلد دکھاؤں گا باقی اسلام علیکم آباد ریزو اپنے دعا میں یاد رکھنا یہ تلیل ویلی کا جلد